پھر سکول میں میری جو مس پرنسپل تھی وہ میری بہت بڑی فان بن گئی اور انہوں نے بقاعدہ جس طرح پروموٹ کرتے ہیں میوزک کے حوالے سے بھی نادخوانی کے حوالے سے اس سے پہلے اور سپیچ یہ بچپن کہاں گزر رہا ہے ابھی اور کونسا سکول ہے میں گجرات میں تھا اور جنر مارل سکول گجرات سچ بتاؤں میں ایچ ایس ان کالیج میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور میرا بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں لیکن جو ہمارا سکول تھا میں نے ویسا ڈسپلن کہیں نہیں دیکھا پڑھے لیڈرز پیدا کیے انہوں نے میں بیچ پر سے پیس ایسا نکلا ہوں جب پہلی بار میں سٹیج پر آیا تو میں سپیچ کرنے کے سست میں آیا تھا اور ہماری ٹیچر مجھ سے کہنے لگیں کہ کون بچہ سپیچ کرے گا تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا اور کچھ ہوتا ہے بچے در مور ایکول جو ٹیچر کے بچے ہوتے ہیں اس میں وہ زیادہ توجہ لے جاتا ہے وہ بھی تھا ایک بچہ ایک دو تو انہوں نے سپیچ کی بڑی من من کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے میڈم نے یہاں پہ اینک رکھی بھی تھی نفید مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی انچی بولیں آپ تو اس کے بعد میری باری تھی اب رار چلو مجھے یہاں تک آواز آنی چاہیے آپ کی تو میں نے دل میں سوچا میری تو آواز باہر جائے گی پھر جب میں نے سپیچ شروع کی وہ پہلا شعر مجھے یاد ہے عمر حدر کعبہ و بطخانہ مینہ لدھائیات تو میڈم نے ایک دم سے اپنی گلاسز اتاری کہتی ہے ادھر آو ادھر آو مجھے انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور سیدھی پرنسپل کے میں نے کہا پتہ نہیں کوئی غلطی ہوگی میرے سے ہاتھ پکڑا اور سیدھا پی ٹی میں چھوڑ پرنسپل کو کہتی ہے میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا پھر پوری سپیچ میری وہاں پہ ہوئی پرنسپل تو پھر میری بہت پیار کیا اتنا کیا کہ مجھے لگا کہ مجھے ان سے شادی کر لینے چاہے اچھے یالے سے بھی بچپن کے بارے میں پوچھنا ہے بچپن میں آپ بڑی غسیلی تھی خوتے ہوئی اعتماد تھی ایک تو میرا بچپن ابھی ختم نہیں ہوا یہ کہ آپ کلیئر کر لیں میں نے دیکھا پیچھے بیٹر پڑھا ہوئی ہے نا بالکل غصہ بھی آتا ہے مجھے بچپن پہ ہوں بچپن پہ ہوں دیکھیں ختم نہیں ہوا تو وہ مسلسل چل رہا ہے سنسلا اور جسران دی ہے تو سی فلمہ کی تھی نو تو لگ رہا کہ تاڑا جے بچپن گیا لیں بچپن چکی پوڑا چکی ستے ہوں دیکھیں لگتا ہے نا دیکھیں سامنے کاندھے چواج رہی ہوں دیکھیں وہ نا دا بچپن نہیں جان دیا میرا پچپن نہیں جان دیا پچپن نہیں ایک سو پچپن اچھا بھی یہ دا تیان میرے حالی یہ گنتی گڑھی گڑھی نہیں گنتی نہیں گنتی ہوں تینوں اوڈوں دی جان دی اچھا آپ کو فوٹوگرافی کبھی بہت شوق ہے تو موڈلنگ میں آنے کی وجہ یہ تو نہیں تھی موڈلنگ میں آنے کی وجہ فوٹوگرافی نہیں تھی کیونکہ جب میں فوٹوگرافی سیکھ رہی تھی تو میرے ساتھ اور بھی سٹوڈنس تھے ٹھیک تو ان کو کوئی موڈل چاہیے ہوتی تھی ٹھیک ہے تو کوئی اور تو آتا نہیں تھا ساری خواتین شرمیلی ہوتی ہیں موڈلنگ کے زمانے میں سوائے اک کے مجھے کوئی شرمی میں ہر جگہ کھڑیا تھا کیمرا کو دیکھ کے نا پوز مارنا تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے کیمرا سے در نہیں لگتا اور مجھے مزا بھی آتا تھا تو پر جب میں نے موڈلنگ کرنا شروع کی which was the last thing I did I started with radio ٹھیک then I did theater then I did hosting then acting then I came into modeling Oh my god so modeling جب میں نے کرنا شروع کی تو ramp کرتے تھے وہ مالی relationships نہیں ہیں نہیں ہے واقعا اب وہ فرسودہ سی فارسکل سی relationship ہیں اوپری اوپری hi کتنی بری ہے یہ سڑی سڑی یہ ٹائپ situation چل رہی ہوتی ہے اور میں کبھی نہ کبھی کوئی فیشن شوک کر لوں جا کے تو مجھے ڈسپین کا پتہ اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے اللہ ایتا ہر ایک my god ہر کوئی ارگی سے لڑا ہوتا ہے آپ کے شہر سے عالی پائے کے شاعر پیدا ہوئے جن میں فیض احمد فیض اکبال جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کا شاعری میں لگاؤ بہت ہے یہ تو خیر legends ہیں لیکن وہاں بہت لوگ شعر کہتے ہیں ڈھارو وال میں even بچے بھی کئی بار میں نے ان کو اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اور میں نے ایک نظم جو لکھی تھی نا سر جلائیں گے روشنی ہوگی جی وہ سجالے میں فیصلے ہوں گے روشنائی بھی خون کی ہوگی اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی عارض ہوگی ایک میرے اور طرح کی پویٹری ہے اس کے چند اشاعر اس میں میں نے اس نا روال کی حوالے سے بھی لکھے کہ فیض اکبال کا پڑوسی ہوں ایک تڑپ میرے خون میں بھی ہے آنکھ میں سلسلا ہے خوابوں کا ایک مہک میرے چار سو بھی ہے جھوپڑی کے نصیب بدلیں گے پھر کہیں انقلاب آئے گا بیٹھ رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک دن انقلاب آئے گا بہت آئے گا بہت آئے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نا روال میں بہت شائری ہوتی ہے وہ شیر بھی وہاں کا ہے پکھا چلدہ ہوا دیندہ پکھا چلدہ ہوا دیندہ باند کر دیندہ دیندہ یہ بھی شیر ہوتھو دہیا چلدی بہت سنوں بیر ماریا نہیں وجہ میں فیر ماریا اگر انہیں پرتو میرے نال ویا کر لے گانا گایا تو یہ بھی ویمن ریٹس کے اوپر ہوا نا عشق محبت پیار کرتے تھے وہ شادی کی اوپر کرتے ہی نہیں تھے انہوں نے شادی کی اوپر عورتوں کو کروائی یہ بات اچھی ہے نا کہ لوگ شادی کریں گھر بسائیں فیملی بنائیں پیار کیا عشق کیا تو پھر اس کو نبھاؤ بھی آپ بات تیاری ہے لیجٹیمیسی آف ریلیشنشپ پھونا چاہیے پرتو میرے نال ویا کر لے ڈولی وچ پاکیتے نو کر لے عزت دی ہے میں نے خاتم ان کو بے شب فضول بات نہیں کیا بلکل بیالے تم نے تینکیو ایسے کہ جیسے پرتو تم ہی ہو ارے بھئی میں امباسیڈر آف وومنز رائٹ ہوں یہاں پہ تو تم سم نیوٹرل ہو رہی ہو نا بھی یہاں پہ مجھے تو کسی کو امباسیڈر ہونا پڑے گا کیا بات ہے کالی ہونے چاہیے اس بات میں راب بھائی کو اپلیشیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ امباسیڈر آف وومنز رائٹ گوزلا شکا جا دنندہاں اپنے امیدہ او چک ابودہ او چک اپنے کروہ چک خول دا آدھا او چھو 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 چھابی چک او تھو گرڈی چک او تھو کڑیاں نے چوریاں کرنا اس کا آنڈے آزا پڑے گا دیکھو میرا ایک گانہ ہے سانوندھل رنال پیار ہو گیا اہا انو داتسون You dont seem to know I love you battery I can't love you more than anybody else I mean یعنی کے سانوندھل رنال وہ چلا پیار ہو گیا پھر میں نے ریلائز کیا کہ میں پھر لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ انگلیش جو ہے وہ بڑی شاید ضروری ہے پھر میں نے اگلے انترے میں اس کو ٹھیک کیا دل دی گل کرنی چاہی دی دل وچ رکھنی نہیں چاہی دی بول بدے شی بولی اپنی بولی پلنی نہیں چاہی دی نہیں چاہی دی نہیں چاہی دی نہیں چاہی دی تو اس کو اس چیز کو جو اگر ہوئی بھی تھی تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے مطلب اچھی بات ہے کہ آپ انگریزی سیکھو مطلب انگریز بنو آپ یہ ہانی سنگھ کی بات کہہ رہے ہیں ان کے جو ریالیٹی شو ہوتے ہیں ان میں جو سنگر چلا جاتا ہے گانا گانے کے لیے اس میں اتنی غلطیاں نکالتے ہیں اتنی غلطیاں نکالتے ہیں کہ اس کا سارا کونفیڈنسی ختم کرے اس طرح کے ریالیٹیزیوں یہاں پہ بھی ہونا چاہیے نا آئیے نا پھر آپ کے لیے بہت ساری تعلی ہے دی ہاں مانگی جی کہ میں اپنا نیا کلاکار ہوں جو ایک شو میں گانے کے لیے آیا ہوں میرا فرس ٹائم ہے اور آپ تینوں جج ہیں ٹھیک ہے نا آپ انو ملک آپ ارچنا چورن سنگھ آپ خیدو تالیا اچھا جی ججز پانکش ادائن جی بھی آپ کے سامنے اپنا پرفارم کریں گے گانا اور جو بھی کلا میں نے سوچا بھی نہیں تھا ان لوگوں کو موقع ملے گا مجھے سننے کے بھلکہ ہم لوگوں کا بھاگے ہیں کہ آپ جیسے مہا کلاکار اون بھاگے ہیں یہاں سے ہمارا بھاگے بھاگ لگے رہے سر یہ آپ نے کیا مجھے بہت اچھا لگا آپ خاندہ نہیں لگے آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آج آپ کو میں خری خری سنا رہا آپ اپنا گانا شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا بتا دیجئے کن سے سیکھا جی سارے گاما جو تھا وہ گاما ہمارے مہلے کا پلوان تھا سارے گاما میں نے اسی سیکھے آرے واہ 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 دھنے سر آپ میں رو دوں گا نہیں کرے مجھے جب کوئی دع دیتا میرے موں سے گالی نکل جاتا آپ شروع کیجئے روینہ کیوں تیریہ ناسا اور چوڑیوں شاہر بھی جب شاہری کرتے ہیں تو ہوتوں کی کرتے ہیں آنکھوں کی کرتے ہیں کبھی کسی نے نکایا ہے اس کی ناسیں ہیں کتنی پیاری بھئی ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں آپ کی آنکھیں جھیل جیسی بہت شکریہ آپ کے ہونٹ ایسے ہیں جیسے کلوں والی دریل بیٹی ہوئی سر سر ہاں بس یہ جو نچلا ہونٹ ہے ایتا لگ دا لاسٹک تو سر نا میرے بارے میں اتنا بھونکی ہے پلیز شروع کیلے یہ بول نہیں ہے یہ پلاسٹک کی ہے تھانگے والا کھیک ہہر مانگ دا اور تھانگے والا کھیک ہے آپ کے شروعوں میں بیرے دل کے تارچھے شیدہ تم نے اتنا بے سورا گائے کہ میرے دل کے تار ٹوٹی گئی نظرو والوں نے دل کے تارٹ ہونٹ ہے آپ اتنا برا کیسے دا ہے مجھے کہا مجھے پانی پلاو میں نے اس کے اوپر گرا دیا سر وہ بندہ میرے گھر میں سویا ہوتا تھا اس کے پیار کے اندر میں کاغذ پھکا کر اس کو آگ لگا دیتا تھا سر بوٹر سیکل بنا کے دیکھتا تھا سر سر میرا دادا نہر کے کنارے کڑا تھا میں نے ان کو دھکا دے دیا سر سر یہ ساری بدعائیں میرا پیچھا کر رہی ہیں آگ یہ میرا سر نیچے نیچے جا رہے ہیں سر یہ میرا خاندان کی بدعائیں ہیں بلکہ محلے والا نے بھی بدعائیں دیئے سر کسی بندے کی دعا نہیں لی سر تو تب جا کس مقام پہ کس مقام سے نیچے ہیں سر کہ سر آپ جیسے بدعائیں لوگوں کی بدعائیں ہیں سر بہت اچھے گالیاں اچھے گالیاں سر بہت اچھے گالیاں سر بہت اچھے گالیاں تب ہی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس مقام سے نیچے گر جاؤں تب ہی سوچا ہی نہیں سر آ میرے قدموں کی خواہ کے good fit emu sir اے دھنے بھاگ دھنے بھاگ اے دھنے بھاگ آپ کی شکل دیکھیں میں سمجھ گیا تھا کہ تیرے کل رب دی کھون ہی کھون آپ نے میرے بھائی کو نہیں سنا میرے بھائی جان ابرار بھائی ماشواللہ اپرا آجنے میرے نے وہ بھی گاندے میں اللہ نے انہا دی فول با مروڑی آپ سے بھی زیادہ برا گاتیں بہت برا گاتیں میں تو کچھ بھی نہیں سار میں تو کوئی انہوں کی صور اچھا لگتا اس کا تو نزدیک بھی نہیں آتا سر وہ تو اتنا کھٹ کھٹ کے گاتا ہے سر سر دیکھیں جتنی اسے چلی گئی ہے میں چاہتا ہوں اور چلی گئی تھوڑی ٹھیک ہے نا بچا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں کچھ بچانا بالکوش ہی تو میں نے تو جہاں بھی گایا ساچولوں کی سوا سر پہ لوگوں نے ایسے سوا اڑا اڑا کہا کہ فٹھے بہت اچھے آپ تو لانتی دار دے دی چاہیے سر میں آپ کو ایک آئٹم سناوں اے کلاکار اے تجھے سونے کے سہرے لگیں ڈاکو تیری تاؤن بھٹ کے لہے کیا آپ کہنے آپ کے قدموں کے ساتھ کے ساتھ یہ یہ تم موں سے بجھاؤ گی جی سار موں سے بجھاؤ گی دیکھیں جی پنکا چودائن صاحب یہ ہے فنالے فائنل فنالے اس کے بعد ہوگا گرانڈ فنالے اب یہ فنالے میں اگر آپ کالیفائن نہیں کر سکے تو پھر آپ کو گھر واپس بھیج دیا جائے گا اور اگر اس کے بعد گرانڈ فنالے میں بھی اگر آپ جیت گئے نہیں نہیں مجھے نہیں جیتنا مجھے نیچے جانا ہے میں جیت گیا تو محلے والے بہت گالیاں دیں گے وہ کہیں گے دیکھو یہ ہمارے ملے میں جیت کیا ہے آپ کو نہیں جیتنا نہ جیتے بریک کے بعد ہے ہمارا گرانڈ فنالے اور گرانڈ فنالے میں دیکھتے ہیں آپ جیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بھی رائٹ بیک